بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قومی بچت بینک کے ایک اور زبدہ سیوٹیفکیٹ کے بارے میں جس کا نام ہے شورٹ ٹم سیوٹیفکیٹ بنیادی طور پر بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں حسن بھائی کوئی ایسی پروڈک کے بارے میں بتائیں جس کے اندر ہمیں انویسمنٹ بھی جو ہے وہ کم مدت کے لیے کرنی پڑے اور ہمیں منافع جو ہے وہ کم مدت کے اندر زیادہ ملے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہبوت سیوٹیفکیٹ کی اگر ہم بات کریں یا پھر اگر ہم بات کریں دیفنس سیوٹیفکیٹ کی سیوٹیفکیٹ کی سیوٹیفکیٹ کے حوالے سے پینشنس بینیفٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے تو اس میں آپ کو انویسمنٹ تو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں لیکن اس میں مدت کا مسئلہ ہے دیکھیں آپ کو پانچ سالوں کے لیے دس سالوں کے لیے باؤنڈ ہونا پڑتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ کو وقت سے پہلے پیسوں کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس میں سے بھی کٹوٹیاں کروانی پڑتی ہیں تو انہی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے قومی بچت بینک نے ایک پروڈکٹ متعارف کروائی ہوئی ہے جس کا نام ہے شورٹ ٹرم سیوٹیفکیٹ شورٹ ٹرم سیوٹیفکیٹ بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم کم مدد کے اندر زیادہ منافع حاصل کرسکے ہیں ہمیں جو ہے وہ منافع کی شرعہ بھی زیادہ ملے اور ہماری جو انویسمنٹ کی مدد ہے جس میں ہم انویسمنٹ کی مچورٹی ہے وہ کم ہو تو اسی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہو شورٹ ٹرم سیوٹیفکیٹ متعارف کروائی ہے اس سیوٹیفکیٹ کے متعلق تمام تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کیسے انویسمنٹ کرنی ہے کتنی مدد میں کتنا منافع ملے گا منافع کیسے حاصل کرنا ہے زکاة ٹیکس وغیرہ کی کٹوتی کتنی ہوگی اور کیوں یہ بیسٹ ہے باقی سیوٹیفکیٹ جیسے بہبود سیوٹیفکیٹ یا پھر دیفنس سیوٹیفکیٹ کی نصفت کیوں بیسٹ ہے تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں سلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست حسن بلال چوہدری اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی دیکھ سکیں تو ناظرین ہم بات کر رہے ہیں شارٹ ٹرم سیونگ سیٹیفکیٹ کے حوالے سے جو کہ قومی بچت بینک کا ایک زبدر سیٹیفکیٹ ہے کم مدت میں زیادہ منافع دینے والا سیٹیفکیٹ کیا منافع دے گا آپ کو کتنی مدت کے لیے انویسمنٹ ہوگی کون کون سے لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکس اور زکاة کی کٹوٹی وغیرہ کتنے ہوگی یہ تمام تفصیلات ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شارٹ ٹرم سیٹیفکیٹ کے آپ اندر کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا کتنی ڈینومینیشن سے جو ہے وہ یہ آپ خرید سکتے ہیں یہ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ دس ہزار روپے سے پچاس ہزار روپے سے ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ پچاس لاکھ اور ایک کروڑ روپے کی انویسمنٹ اس کے اندر کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کون کون سے لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں قومی بچت بینک کا جو سب سے زبدست فیچر ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف بینگا پاکستانی اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہے جو یہاں سے کمائی کرنے کے لیے باہر گئے ہیں اور پھر جیسے اگر آپ ہم بات کریں جو گولف کنٹریز ہیں وہاں پر وہ سٹے نہیں کرتے لانگ ٹرم تو واپس آنا پڑتا ہے تو ان کے لیے انویسمنٹ کی اپرچونٹی اچھی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام پر یا اپنی وائف یا اپنے نام پر یہ سیٹیفکیٹ بک کروا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ سیٹیفکیٹ کے حوالے سے سیٹیفکیٹ کے اندر نہ صرف آپ اکیلے ہونے کے طور پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو جوائنٹلی بھی اوپن کروا سکتے ہیں جوائنٹلی کیسے دو بندے مرد یا عورت یا دو مرد یا دو عورتیں مل کے یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں یا پھر اگر ایک مائنر بچہ جس کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے اور ایک اس کا گارڈین بنجھے اس کا فادر اس کا بھائی یا پھر اس کی مدر تو وہ بھی اس کو ایزا جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اور جوائنٹ اکاؤنٹ اوپن کروانے پر پھر انویسمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے اب اس کو یہ ہے کہ اس کو پرچیز کس طرح کرنا ہے آپ نے اس کو پرچیز کرنے کا آسان طریقہ ایک فارم فیل کرنا پڑے گا اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو cnse کی کاپی پروائیڈ کرنی پڑے گی اگر آپ اوورسیز پاکستانی کے طور پر اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنا نائیکوب یا پی او سی پاکستان آریجن کارڈ دینا پڑے گا اور اگر آپ مائنر کو بھی ساتھ ملانا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک بچے کو جس کی عمر اٹھانہ سال سے کم ہے تو پھر آپ کو اس بچے کا بے فارم یا پھر چائل ریجسٹریشن سیٹیفکٹ جو کہ نادرہ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ ساتھ لگانا پڑے گا موڈ آف انویسمنٹ آپ کس طرح انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر انویسمنٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ آپ اس کو اون کیش بھی خرید سکتے ہیں آپ چیک اور ڈرافٹ اور پی آرڈر کے تھو بھی خرید سکتے ہیں اور بہت سانی جو ہے وہ آپ کی سٹیفکٹ حاصل کر سکتے ہیں انویسمنٹ کی لیمٹ کی بات کر لیتے ہیں کتنی انویسمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں کم از کم کم از کم انویسمنٹ ابھی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دس ہزار روپے کی انویسمنٹ کم از کم ہوگی اور زیادہ سے زیادہ کی انویسمنٹ کی کوئی لیمٹ نہیں ہے ہے تو آپ اس کے اندر انویسمنٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پر کی تک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انکیشمنٹ کی ارلی انکیشمنٹ کا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ارلی انکیشمنٹ کے اوپر آپ کو بنیادی طور پر اگر آپ مدد سے پہلے اس میں بھی مدد کا آپ کو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ کم مدد کے لیے جیسے تین مہینے کے لیے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں چھ مہینے کے لیے کر سکتے ہیں ہیں اور ایک سال کے لیے کر سکتے ہیں تو کوشش کریں جتنے بھی مہینے کے لیے انویسمنٹ کرنے ہیں ان ماں کو پورا ہونے دینا ہے تاکہ آپ مکمل منافع حاصل کر سکیں لیکن اس میں یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ارلی انکیشمنٹ کرنی بھی ہے تو کم از کم ایک مہینہ پورا ہونے دینا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کے ایک اور چیز بھی بتا دوں اس سرٹیفکیٹ کے اندر اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو کتنی مدد کے لیے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ کے اندر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے اور بارہ مہینے کے لیے تو انویسمنٹ تھوڑی عرصے کے لیے کریں اور زیادہ منافع حاصل کریں تو ایک زبردہ سا پرچورٹی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کہ اس سرٹیفکیٹ کے اندر آپ کو کتنی جو ہے وہ باقی چیزیں کرنی پڑیں گی جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جی اس میں ٹیکس اور زکاة کے حوالے سے تو اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ کو کلیر ہوں گی کیونکہ آپ انویسمنٹ کرتے رہتے ہیں تو اگر آپ فائلر ہیں تو یعنی کہ آپ نے ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو آپ کو پندرہ پرسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ کو تیس پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس دینا پڑے گا تو یہ ٹیکس کی جو ہے وہ شرح ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی اس کے اندر آپ کو زکاة کا کیا ایشو ہے تو زکاة سے ایکزیمٹ ہے یہ سرٹیفکیٹ اس کے اوپر زکاة بغیرہ کی کوئی لاغو نہیں ہوگی یہ ایکزیمٹ ہے زکاة سے اب ہم بات کر لیتے ہیں جی پروفیٹ کتنا ہوگا جو کہ مین پرپس ہے ویڈیو دیکھنے کا آپ کا تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ تین مہینے چھ مہینے اور ایک سال کی انویسٹمنٹ کا سرٹیفکیٹ ہے اس لئے اس کا نام شورٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ رکھا گیا ہے اگر ہم بات کریں جی کہ آپ ایک لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ کے اوپر آپ کو کتنا جو ہے وہ تین مہینے میں پروفیٹ ملے گا چھ مہینے میں ملے گا اور ایک سال کے اندر ملے گا تو اگر آپ ایک لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر نیچے اگر آپ آ جائیں کیونکہ لیٹس ریٹ آ چکے ہیں دوزار بائیس سبتمبر کے حوالے سے تو یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو دس اگست کو ان کا ریٹ ریوائز ہوا ہے تو اگر آپ شورٹرم انویسمنٹ کریں گے تین مہینے کے لیے ناظرین تو دیکھیں چودہ اشاریہ چھتر پرسنٹ کے حساب سے ملے گا اور آپ کو ملے گا جی تین ہزار چھ سو نوے روپے منافع تین مہینے میں ایک لاکھ کے اوپر اگر یہی انویسمنٹ اگر آپ چھ مہینے کے لیے بک کرواتے ہیں تو چوہتر سو پچاس روپے ملیں گے اور دیکھیں یہاں پر ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور اگر آپ یہی انویسمنٹ کریں گے ایک سال کے لیے تو پھر آپ کو ملے گا پندرہ اشاریہ زیرو چار یعنی کہ پندرہ ہزار چالیس روپے پر اینم کے حساب سے تو زبدس انویسمنٹ ہے دیکھیں آپ کم مرسے میں زیادہ انویسمنٹ اب میں کیلیکلیٹر کے اوپر آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کنفیجن کلیر ہو جائے کہ بھی ٹیکس کتنا لگ ہو گا یہ تو ٹیکس کے بغیر ہے دیکھیں ایک لاکھ روپے کی بات ہو رہی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں جی آپ نے تین مہینے کے لیے سیٹیفیٹ بک کروائے ہیں تین مہینے کے لیے ریٹ کیا مل رہا ہے ان کو چودہ اشاریہ چھتر پرسنٹ یاد رکھے گا اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے چودہ اشاریہ چھتر کے اوپر اور تقسیم کر دیں گے ون ہنڈڈ کے اوپر تو یہ آپ کی نکل آئی ایک سال کی ہم بات کر رہے ہیں جی تین مہینے کے تو اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے فور کے اوپر تو زہری بات ہے وہ تین مہینے کا نکل آئے گا کیونکہ ایک کوارٹر لی دیکھے جائیں تو چار کوارٹر بن رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں جی چھتی سو نوے روپے آپ منافع بن رہا ہے تین مہینے کا اور اگر آپ فائلر ہیں تو پندرہ پرسنٹ کے حساب سے اس کی ٹیکس کی کٹوٹی کر لیں تو آپ کا ٹیکس بنے گا اس کے اوپر پانچ سو ترے پن روپے یعنی کہ چھتی سو نوے میں سے اگر ہم پانچ سو ترے پن روپے لیس کر دیں تو پھر آپ کے پاس بچ جائیں گے اکتی سو سنتیس روپے تین مہینے کی انویسٹمنٹ کی اور اگر یہی انویسٹمنٹ آپ کی فرض کر لیتے ہیں دس لاکھ روپے کی ہے تو اس کو اگر میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں دس کے ساتھ تو جناب آپ تین مہینے کے اندر اکتیس ہزار تین سو ستر روپے منافع کما سکتے ہیں بھائی پاکستانیوں انویسٹ کر لو اگر آپ چاہتے ہو منافع کمانا اچھا سیٹیفیکیٹ ہے بہت اچھی اپرچنیٹی ہے آج کے اتنے مہنگائی کے دور میں کوئی بھی اتنا اچھا منافع نہیں دے رہا وہ بھی گھر بیٹھے تو انویسٹمنٹ کریں اور اچھا منافع کمائیں زہاری بہت ہے زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی زیادہ منافع ہوگا اور لمبے عرصے کے لیے انویسٹمنٹ ہوگی ایک سال کے لیے تو پھر پندہ شہرے زیرو چار کے حساب سے منافع ہوگا تو یہ ناظرین آج کی ویڈیو تھی میری دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں اسی طرح کے مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا تاکہ آپ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر کون کون سی انویسٹمنٹ ہے موبائل کے ذریعے پیسے کمانے کا طریقہ گھر بیٹھ کر پیسے کمانے کا طریقہ ٹائپنگ کر کے پیسے کمانے کا طریقہ اور قومی بچت بینک کی جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو میری چینل پر لازمی مل جائیں گی تو آخر پر تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے جناب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں لائک کر دیا کرو تاکہ مجھے جو ہے وہ آپ کی رائے ملتی رہے اور میں مزید امپروومنٹ لاتا رہوں وہ سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ بھی ہمیں قومی بچت بینک کے اندر بہت سارے جو فیس کرنے پڑتے ہیں برانچ میں جب وزٹ کرتے ہیں تو ان کا روئیہ اچھا نہیں ہوتا تو بھائی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ ان کے روئیہ کو اچھا بنا سکتے ہیں کس طرح ان کی شکایت کر سکتے ہیں تو بہت سارا خیال رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تب بھی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ